موسیقی چنانچہ 29 نومبر کو شیڈیول کے مطابق اپنے منصب سے صبح دوش ہو کر گھر چلے چائیں گے نمبر دو اس وقت پاک فوج کے تین سینئر ترین جنرلز جنرل آسمونیر یعنی سابی ڈی جی آئی سائے جنرل ساہی سمشاد کور کمانڈر پنڈی اور جنرل اظہر عباس چیف آف جنرل سٹاف میں سے دو کو وفا کی حکومت اس ماہ کے آخر تک چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر شارٹ لسٹ کرے گی نمبر تین اسٹیبلشمنٹ کی عالی قیادت سیاسی دھڑے بندیوں سے الگ غیر سیاسی یا غیر جانبدار رہے گی کسی قابل قبول ٹائم فریم اور یکسہ مواقع کے ساتھ آسادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کی قیادت کو سہولت تو فرام کر سکتی ہے لیکن دباو ہرگز نہیں ڈالے گی نمبر چار تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان جاری کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ساسی جمعود میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتے ہوئے مارشل لاو نہیں لگائے گی لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان جنرل شمشاد اور جنرل عباس کو دونوں چوٹی کے احدوں پر دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ میاں نواز شریف جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے خواہش مند ہیں تو اب کیا ہوگا عمران خان حالات بگاڑنے پر طلع ہوئے ہیں وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر نواز شریف نے نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے دوسرے لفظوں میں وہ چاہتے ہیں کہ وزیراعظم کی بجائے جنرل باجوہ ہی دونوں احدوں کے لیے چناف کریں عمران خان کی جنرل عاصم منیر سے مخاسمت کسی سے ڈھاکی چھپی نہیں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو دوہزار انیس میں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے صرف نو ماہ کی مدت کے بعد اس لیے ہٹا دیا تھا کیونکہ پنجاب سے خان کی اہلیہ کے قریبی ٹولے کی بدنوانی جسے عمران خان کے چنگے ہوئے وزیرعالہ عثمان بزدار کی عملی معابنت حاصل تھی کہ دستاویزی ثبوت جنرل عاصم نے ان کے سامنے رکھے تھے عمران خان نے پہلے ہی میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف بلا اشتیال اور بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کا زہریلا سلسلہ شروع کر رکھا ہے وہ اس وقت آئی ایس آئی میں ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم ہیں اور جنرل عاصم منیر کے قریب سمجھے جاتے ہیں ملیٹری انٹیلیجنس میں بھی جنرل عاصم منیر کے ماتحت کام کر چکے ہیں خان کے لانگ مارچ کا حدف پی ڈی ایم حکومت پر دباب ڈالنا ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر کو اگلا آرمی چیف نہ بنائے نیز مارچ دو ہزار تئیس میں عام انتخابات کروائے جائیں انہ حدف کی حصول میں کامیابی یقینی بنانے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس ماہ پی ڈی ایم حکومت کو گرا دیا جائے تاکہ نگران حکومت آ کر تین ماہ یعنی فروری تا مارچ میں انتخابات کروائے اور جنرل باجوا کو اس وقت تک توسیع دے دے جب تک کوئی منتخب وزیر آزم حکومت بنا کر نئے آرمی چیف کو نامزد نہ کر دے عمران خان نے کئی مواقع پر کہا ہے کہ وہ ایسی شرائع پر جنرل باجوا کو چھے ماہ کی توسیع دینا خبول کر لیں گے چونکہ عمران خان کو اگلے انتخابات میں جیت کا یقین ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگلے آرمی چیف کو وہی نامزد کریں اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں خوریزی ہو اور سیاسی جمعود معیشت کا دھڑن تختہ کر دے تو جنرل باجوا کو مداخلت کا موقع مل جائے گا اس صورت میں پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو جائے گی جنرل باجوا شہباز شریف کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں اگر شہباز شریف ایسا نہ کریں تو پی ڈی ایم میں شامل کچھ شراکتداروں سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نونلی کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں اس پر صدر عارف علوی شہباز شریف کو ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کا کہہ دیں گے اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو وہ ملک میں سپریم کورٹ کی تائید سے مارشلال لگا سکتے ہیں اس وقت سپریم کورٹ شریف مخالف ججز سے بھری پڑی ہے اس صورت میں انتخابات اگلے سال کے لیے ملتوی کیے جا سکتے ہیں عمران خان نے لانگ مارچ کو لانگ باک میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود پی ڈی اے مخالف لابی کو حکومت پر پہلے دو مطالبات منوانے کے لیے دباب ڈالنے کا وقت اور موقع مل جائے یا انکار کی صورت میں اس ماہ کے آخر میں اسے گرانے کا سامان کیا جا سکے چونکہ دینے والی بات یہ ہے کہ لانگ مارچ راول پنڈی اسلام آباد 30 نومبر کو پہنچے گا یہ وہ وقت ہوگا جب وزیر آسم کے سامنے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کی نامزدگی کے لیے تین نام رکھے جائیں گے اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دو مبینہ حقائق پر غور کرنا آم ہے پہلے کا تعلق لندن سے ہے اور اسے لندن پلان کا نام دیا جا سکتا ہے نواز شریف کے ساتھ ان معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے شہباز شریف اور خواجہ آسف دو دن پہلے لندن پہنچے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ دوہزار انیس میں ان دونوں افراد نے جنرل باجوا کو تین سالہ توسیقی حمایت پر نواز شریف کو قائل کیا تھا حالانکہ یہ نواز شریف کی مرضی کے برقس تھا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں نواز شریف کا مشورہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی اطلاع ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسیملی ملک احمد خان جو شریفوں اور جنرل باجوا کے قریب ہیں وہ بھی لندن میں ہونے والی اس ملاقات میں موجود تھے ملک احمد کو جنرل اور شریفوں کے درمیان رابطہ کارخیال کیا جاتا ہے دوسرے کا تعلق لاہور سے ہے اسے پنڈی پلان کا نام دیا جا سکتا ہے جس دوران یہ سطور لکھی جا رہی ہیں رپورٹ ہے کہ جنرل باجوا صدر عارف الوی اور عمران خان تینوں لاہور میں موجود ہیں چونکہ صدر عارف الوی تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوا اور عمران خان کے درمیان رابطہ بحال کرانے کے لیے کردار ادا کیا ہے انہوں نے ان دونوں کے درمیان کم از کم دو خفیہ ملاقاتوں کی سہولت کاری تو کی ہے تو کیا پھر تیسری اور حتمی ملاقات نہیں ہو سکتی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا اگلے دو ہفتے بہت اہم ہیں کھیل ختم ہونے تک کھیل جاری ہے موسیقی